اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ملک عثمان عوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسیلنٹ ٹکنالوجی انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ڈسٹریبیشن باکس یا ڈی بی کیس طرح انسٹال کرتے ہیں اس میں ہم کیبلیں اس کے بیکر میں ہم کیبلیں کیس طرح لگاتے ہیں اس طرح اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دوں گا تو اپنے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے آپ سے روکیسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور بیل کی آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے چلیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف آج کا ہمارا کویسٹن ہے کہ ہم نے ڈی بی کس طرح انسٹال کرنی ہے یا اس میں کس طرح کیبلنگ کرنی ہے تو میرے پاس سنگل فیز کی تو ڈی بی نہیں ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو ٹری فیز وائرنگ کی جو ڈی بی ہے وہ دکھاؤں گا اس میں آپ کا جو مائنڈ ہے سنگل فیز کے لیے کلیر کر دوں گا تو آج میں آپ کو ڈرینگ کر کے دکھاتا ہوں اور آپ انشاءاللہ اس کو دیکھیں آپ کو اس کے بارے میں ضرور اس سے آپ کو مدد ملے گی دسٹیبیشن باکس لگانے کے لیے تو پچھلی ویڈیو میں میں نے بریکر سائز کے بارے میں بتایا تھا تو آپ ایک جب ڈی بی خریدنے جاتے ہیں تو آپ بتا دیتے ہیں کہ ہمیں ایک ڈی بی چاہیے جس میں ہمیں مختلف سائز کے بریکر چاہیے یعنی کوئی چھے امپیر کا کوئی دس کا کوئی بارہ کا اور ایک مین بریکر ہوتا ہے اس میں یہ ہمارے مثال طور پر چار بریکر ہو گئے مختلف ٹھیک ہے یہ ہمارے چھے امپیر کا ہے یہاں دس کا ہے یہاں بھی دس کا ہے اور یہاں پھر چھے کا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے بریکر لگ گئے ہیں سنگل فیس ڈی پی میں اس کی نیٹی ہم ایک بریکر اور لگا دیتے ہیں مین بریکر ٹھیک ہے جو ہمارا تقریبا 32 امپیر کا یا کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ اپنے بریکر کے مطابق آپ نے دیکھ لینا ہے آپ بتائیں گے تو وہ آپ کو دے دیں گے ہم 32 امپیر کا مثال کے طور پر لگا لیتے ہیں تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری کیبلیں آ رہی ہیں کچھ کمروں سے جس میں ہماری تین کیبلیں ہوتی ہیں کچھ لوگ ارث نہیں ڈالتے جس کے وجہ سے ہمارے پاس دو کیبلیں ہوتی ہیں نیوٹل اور فیز یعنی ایک گرم تار ہوتی ہے ایک چندی تار ہوتی ہے تو جس میں ریڈ اور بلیک ہمارے پاس کیبل ہوتی ہے اب کیا کرنا ہے جو اگر یہ بریکر جو مین آپ نے لگایا ہے یہ ٹو پول اگر آپ نے لگوایا ہے تو یہ دونوں تاریں آ کے آپ نے اس میں لگا دینی ہے ٹھیک ہے ایک آپ ریڈ لگا دیں گے اور ایک آپ بلیک لگا دیں گے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے جو بلیک نکلی یہاں پہ آپ کی ایک سٹرپ سی لگی ہوگی یہاں سے نکال کے آپ نے وہاں پہ یہ مین بریکر والی دے دینی ہے جو نیوٹل ہے اور جو آپ کی پازیٹیو ہے یہاں پہ بریکر کو کامن کرنے کے لیے اس کی کنگی سی لگی ہوگی اس کے ساتھ یہاں سے جو آپ کی ریڈ کیبل آ رہی ہے یہاں سے نکلے گی آپ نے یہاں پہ دے دینی ہے تو آپ کی ساری بریکروں میں سپلائز چلی جائے گی یہ آپ ڈی پی جی ساتھ خریدیں گے تو آپ کی یہ کیبلیں لگی ہوں گی یعنی تیار ہوگی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے سرکٹ آ رہے ہیں مختلف یعنی چار سرکٹ آپ کے آ رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیوٹل صاحب کی لے لینی ہے اور یہ جو جہاں جس میں جس آپ نے سٹرپ میں نیوٹل دی ہے مین اس میں اور بھی جگہ ہوگی کیبلیں لگانے کی تو آپ نے یہاں پہ اور بھی کیبلیں لگا دینی ہے یعنی چار سرکٹ تھے تو چار کیبلیں آپ نے یہاں پہ لگا دینی ہے جو آؤٹ گوئنگ کی ہیں جو کمرک طرف جاری ہیں کیونکہ یہ ہماری انکمنگ ہے باقی ریڈ بچ گئی تو ریڈ ہمارے پاس چار ہوں گی اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بیچ میں آپ نے ایک ایک کیبل آکے مختلف بریکر میں لگا دینی ہے اس طرح آپ کا ہر کمرہ ایک الگ بریکر سے کنٹرول ہوگا یعنی اگر ایک کمرہ میں فالٹ آیا ہے تو آپ کے باقی تین کمروں میں لائٹ چلتے رہے گی اس میں کوئی ایشو نہیں آئے گا ایک بریکر ٹپ ہوگا اس کا آپ کو ایڈوانٹی یا فیدہ دی ہوگا اگر کسی نے اب یہاں پہ ارت ڈالی ہوئی تو ارت کا کیا کرنا ہے ارت کا اگر آپ کا بور وغیرہ ہوا ہوئے اسے کیبل آ رہی ایسی دی دی بی میں یہاں پہ اس کی سٹرپ لگی ہوگی ٹھیک ہے اس میں آپ نے مین دے دی اور باقی چار سرکٹ سے جو آپ کی آ رہی ہیں اس نے آپ نے اس سٹرپ میں دے دینی ہے تو یہ آپ کا اس طرح ایک ڈی بی باکس بن جائے گا جس کی بیچ میں یہ بریکر لگی ہوئی ہوں گے آپ نے اپنے حساب سے بریکر لگوا لینے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میری یہیں تک تھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ایک پراپر ویڈیو بنا کے ایک ڈی بی کی دکھاؤں گا جس میں تھری فیز کی وائرنگ کی بات کریں گے اور ہم تھری فیز وائرنگ کیا ہے اور سنگل فیز وائرنگ کیا ہے اس کی بات ہم کریں گے اور اس کی ڈی بی کے بارے میں بات کریں گے تو جانے سے پہلے آپ سے روکیسٹر ہے کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بولیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے تھینکس فار واشنگ